میرے محترم دوستو اور بزروں دنیا کے اندر دعوت کا کام چلانا ہے تعلیم کے حلقے چلانے ہیں اللہ کا ذکر چلانا ہے قرآن کی تلاوت چلانی ہے قلبِ والے یقین کی دعوت دینی ہے نمازوں کا احتمال کرنا اور کرانا ہے قرآنِ پاک کو یاد کرنا ہے سیکھنا سکھانا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے دعائیں مانگنی ہیں اور ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کونسی قوم کا ہے کونسی خاندان کا ہے کونسے رنگ کا ہے ہر رنگ کا مسلمان ہر خاندان کا ہر قوم کا ہر ملک کا ہر گروپ کا جس نے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ قابلِ اکرام ہے چاہے وہ گنےگار ہے تو بھی اس کا ہمیں اکرام کرنا ہے اس کا ایمان کے وجہ سے گناہ سے نفرت 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 ہونی چاہیے گنےگار مسلمان کے مثال جیسے پاکھانے میں لطپت بچہ پاکھانے میں لطپت گندگی سے تو نفرت بچے سے محبت لیکن ماں گندگی کی وجہ سے بچے کو پھینک نہیں دیتی اور بچے کی محبت کی وجہ سے سینے سے گندگی سمیت لگا نہیں لیتی گندگی صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے کتنا ہی گرہگار مسلمان ہو اس مسلمان کے ایمان سے ہمیں محبت ہو اس کا اکرام ہو اس کے اندر جو گندگی ہے گناہ کی اس سے نفرت ہو اس کو صاف کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ اسے دعوت کے ماحول میں لائے آجائے جب دعوت کے ماحول میں آئے گا تو بعد مردبہ وہ ہم سے اور تم سے بھی زیادہ اونچا بن جائے گا صفات کے اعتبار سے اور ہم اس کی قدر کریں تو جب تعلیم کے حلقے ہو اکرام مسلم ہو اور اس کے ساتھ پھر اخلاص ہو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہر کام کیا جائے نگاہوں کے لئے اللہ کی رضا مندی ہو دنیا تلبی اور خود غرزی نہ ہو جتنا اخلاص ہوگا طاقت آئیے اعمال کے اندر اور اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کا کام کیا جائے اتنی دنیا قربان کر کے اور اگر دنیا تلبی اور خود غرزی کے لئے دین کے کام کو استعمال کیا تو خطرہ ہے کہ دھیمے دھیمے سے اخلاص جو ہے وہ کم ہوتا جلا جائے گا یہاں تک شہید ہے سخیہ قاری ہے کام دین کا کیا انہوں نے لیکن اللہ پاک کو راضی کرنا ان کے ذہن کے در نہیں تھا تو ان کا شہید سخیہ قاری ہونا دنیا بن گیا اور اگر ایک آدمی دنیا کا کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے اسے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے تو یہ دنیا جو ہے اس کی دین بن جائے گی آدمی کی نیت پر معاملہ ہے اخلاص اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے میرے محترم دوستوں کام پوری امت کو کرنا ہے پوری امت کو کرنا ہے کتنا کرنا ہے ہر مسلمان اپنا فکر گھر والوں کا فکر خاندان والوں کا فکر قوم کا فکر بستی کا فکر اطراب کا فکر پوری انسانیت کا فکر قیامت تک کہا آنے والے انسانوں کا فکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ارے امام نے اگر چار رکعت کی نیت باندی تو مقتدی بھی چار کی نیت باندے دو کی نہ باندے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری انسانیت کا غم تھا اور قیامت تک کہا آنے والے انسانوں کا غم تھا تو ہر مسلمان پوری انسانیت کا فکر کرے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا فکر کرے دنکے کی چھوٹ بار بار میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی ہم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان دائی بنے اور پوری زندگی کے لئے دائی بنے چار مہینے کے لئے نہیں سال بھر کے لئے نہیں پوری زندگی کے لئے دائی بنے بے پڑا بھی بنے تاجری بھی بنے کسان بھی بنے پوری زندگی کے لئے دائی بنے ارے نیت کرو کہ پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے اور پوری دنیا میں جتنے قلبیں بڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو دائی بنانے کی کوشش کر دی ہے اور قیامت تک زمانے میں یہ کوشش چلتی رہے اور سارے دعوت پر کھڑے ہو جائیں یہ نیت کر دی ہے میروں اور ہمیں بھی نیت کر دی پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے رہا کاروبار رہا گھر اس کو اگر نبوی طریقے پر نبوی ترقیب سے اگر کیا تو انشاءاللہ یہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور یہ گھر بھی دعوت بنے گا کاروبار کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا اور گھر کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا کاروبار اور گھر چھڑوانا نہیں دنیا چھڑوانی نہیں تاریخ و دنیا نہیں بنانا ارے دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے ملک بال کا نام دنیا نہیں ہے جیست دنیا از خدا غافل بدن نیک معاشوں نقرہوں فرزند و زن دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے بیوی بچے اور سونا چاندی کا نام دنیا نہیں اگر ایک آدمی ایک گدڑی میں رہ کر خدا سے غافل ہوا تو یہ گدڑی اس کے لئے دنیا ہے اور اگر تخت سلیمانی ہے لئے ان خدا سے غافل نہیں تو یہ تخت سلیمانی بھی ان کے لئے دنیا ہے